تین سال پہلے آٹھ روزیں چھوڑ گئے تھے سستی کی وجہ سے نہیں رکھے ان روزوں کی قضاء کریں یا فدیہ دیں تو دیکھیں یہ کسی کا سوال ہے کہ تین سال پہلے آٹھ روزیں ان کے چھوڑ گئے تھے اب کیوں چھوڑ گئے تھے اللہ علم اگر عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوں تو ان پر قضاء کی بات آتی ہے یہ چیز اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا کوئی عذر نہیں تھا ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا تو وہ اس کی نہ قضاء کر سکتا ہے نہ اس کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے اس کو ریکوور نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک ہی راستہ ہے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرے نفلی روزے رکھے یا صدقہ خیرات کرے یہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن جس کو جان بوجھ کے عامدن بگیر عذر کے ایسی چھوڑ دیا تو اب اس کو ریکوور نہیں کر سکتا ہے یہ مسئلہ سے روزہ کا نہیں ہے نماز کا بھی ہے جیسے نماز ہے اب ایک آدمی نے جان بوجھ کی چھوڑ دیا تو بعد میں اس کو نہیں پڑ سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے کسی کے نماز چھوڑ گئی تو جب وہ عذر ختم ہوگا تب اس کی قضاء کرے گا لیکن اگر عامدن بگیر کسی عذر کے ترک کر دیا تو اس کی قضاء نہیں ہے جیسے کسی نے بچپن میں یا جوانی میں نمازی ہی نہیں پڑی اب بڑھاپے میں سوچتا ہے سب کو لاؤ پڑھنا شروع کروں اور بھی نماز کی جو بھی شکل ہے جیسے جو بھی نماز کی شکل ہو جنازی کی نماز ہو اشراق کی نماز ہو سورجین کی نماز ہو نماز کی جتنی بھی شکلیں ہوں تحجد کی نماز ہے جو بھی شکل ہے اس کو زیادہ زیادہ پڑھے ایسے کسی کے روزے چھوڑ گئے ہیں چھوٹے نہیں بلکہ چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو نہیں رہ سکتا اس کے لئے راستہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ نفلی روزے رکھے شوال کے رکھے محرم کے رکھے شابان کے رکھے جتنے بھی جو ہے پیر جمعیرات کے روزے رکھے ایامیں بیز کے روزے رکھے یہ زیادہ زیادہ رکھے اور صدقہ خیرات کرے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کی بھرپائی ہو جائے لیکن جان بجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو بعد میں اس کو پورا کرنا ہے یہ اس کی گردن پر کرز ہے اگر سستی میں اس نے تین سال گزار دی ہیں تو اس کا ہے مطلب نہیں کہ وہ معاف ہو گیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے اگر اس کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوٹے تھے تو اس پر لازم ہے فرض ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ان کی قضا کرے فدیہ نہیں دے سکتا وہ فدیہ کیوں دے گا بھائی فدیہ تو چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بعد میں بھی ان کے لیے دشواری ہے ان کے لیے فدیہ کی بات ہوتی جسے کوئی بوڑا ہے آخری عمر کو پہنچ گیا اب وہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے فدیہ لیکن ایک آدمی ہٹا کٹھا وہ تین سال پہلے روزے چھوڑے اور بولے کہ اب تین سال تک سستی کے ویسے کچھ نہیں کر پایا اب لاو میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں تو اس کے لیے فدیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسے جو روزے عذر کی بنا پر چھوٹے ہیں اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے فدیہ دینے سے کام نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں